السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام امرجین پاکستان ملک صدیر احمد کے ساتھ ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ جب انسان اس وقت نہیں مرتا جب اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جائے بلکہ انسان کی حقیقی موت اس وقت واقعہ ہوتی ہے جب انسانیت مر جائے جب انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جائے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں مری کا دلخراج ثانیہ پیش آیا جس میں 22 لوگوں کی امواد ہوئیں اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ناظرین اکرام اس واقعے کو ہم انتظامیہ کی نہ اہلی کہیں یا کہ ہم اسے کچھ اور نام دیں اس حوال سے ناظرین کچھ لوگ ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں جن گیس کو میں نے دعوت دے رکھی ہے وہ اس ثانے کے آئی ویڈنس ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ثانے کو دیکھا پھر وہاں پہ گراؤن پہ فیلڈ پہ جا کر لوگوں کی مدد بھی کی ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کے محرکات کیا تھے یا کیا یہ انتظامیہ کی نہ اہلی تھی یا کچھ اور تھا ناظرین اکرام میں اپنے گیس کا تعریف آپ سے کرواتا چلوں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شکیل عباسی صاحب جن کا جو کہ بزنس مین بھی ہیں اور ہوتل اوٹلنگ سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں موزز مہمان جو کہ ہمارے ریکویسٹ پہ سٹوڈیو میں تشریف لائے جو کہ آئی ویٹنس ہیں اس واقعے کے وہ کیسر اخلاق صاحب ہیں وہ ایک بزنس مین بھی ہیں اور ہوتلنگ سے بھی ان کا تعلق ہے تو آپ سب سے پہلے میں آپ دونوں گیسٹ جو آپ سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ کیا مری میں جو پانچ سو رپے کا انڈا فروخت ہوا کیا وہاں پہ سات ہزار پے کی ایک جو ہے وہ جو ہے ایک چکن کی جو کڑائی ملتی ہے تو کیا آپ لوگوں نے بھی اتنی ہی دی جیسے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ آج کل جو ہے وہ زیادہ آپ کو بہتر ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ مری کے لوگوں کا بائیکارٹ کرنا چاہئے اور ہوتل والوں کا تو آپ اس سوال سے مجھے کیا کہیں گے جی کیسر اخلاق صاحب ملک صاحب دو شکریہ آپ کا آپ نے جو پیسٹن کیا اور یہ پانچ سو کا انڈا جی جو اور سات ہزار کے کڑائی امیجن تو کر سکتے ہیں آپ لیکن گراؤنڈ پے ایسا کچھ نہیں تھا نہ ہی تو پانچ سو کا انڈا گولی لیتا ہے اور نہ ہی پانچ سو کا بھی بیچتا ہے سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے ایسا فورم ہے کہ ہر بندہ اپنے زرف کی مطابق وہاں پے جو اس نے کہنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں تو ایک بہت چھوٹی سی کمیوری کو آپ ریپزینٹ کریں ٹوکی ٹوئنڈز جے الحمدللہ ہم آپ پہ بزنس پہ کرتے ہیں اور میں اس دنوں ہاں پہ موجود بھی تھا پھلکہ ایک دن پہلے ہم ہاں پہ چلے گئے تھے روز بلاک مردن کو دو بجے سے سارٹ ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور ہمارے چیتے بھی اوڈلٹس ہیں وہاں پہ مجھے تو کوئی ایسا اوڈلٹ نہیں پتا ہے ایکسپس ویڈی بھی بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاس مہنم نے یہ اس پر پیز نہیں منشن ٹھیک ہے یہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے انڈہ پانس ہو گا اور ساتھ ازادی گڑائی یہ تو ویسے چونکہ سوشل میڈیا پہ اخبارات میں ٹی وی کے اوپر ہم یہی ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جنابیہ وہاں پہ اتنی مہنگی چیزیں بکتی ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہے چونکہ آپ تو وہاں پہ رہتے ہیں آپ آئی ویڈنس ہیں آپ کا بھی ہوتل ہے تو اس حوالے سے اس لئے یہ سوال بنتا تھا کافی سارے لوگوں کا یہ تھا کہ آپ سے سوال پوچھا جائے سیکٹرو ہوتلز ہیں ٹھے لے والے ہیں برف میں سو دو سو کا کسی ننڈہ بھیچاؤ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہتا کہ نہیں کہ وہ ایک آدھا پرسن لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنے منافع کمایا ہے پرسن میں آپ کو بتاؤں کہ دو بجے ہم دن کو گئے دن پہلے چھے جنوری تھی اور اور اس ٹاپ ٹاپٹ장이 جائم بھی ہم پیدل چکے گی لے ایک طرح رستہ کیونکہ ٹرافک سٹر تھی اور وہ بنے گاڑیوں رستہ میں لگائی تھی اس ٹاپٹ م Angie's سروار ماتے ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اب ہمارے سیاہ حضرات ہیں معزز جاتے ہیں جب ان کو سنو فال جب رستے سے سٹرار ہوگی ہے تو گاڑیا سائٹ پہ لگا کے تو پکشلز بھیتے ہیں اور موویز بناتے ہیں ٹھیک ہے جس کے لئے جیسے ٹرافک بند ہونے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں تقریباً تین چار کلومٹر پیدل چل کے تو اپنے آوڈر تک گیا ہمارا جو ریسٹرٹ ہے وہاں پہ پیمنٹو گریل اس کے بعد تھوڑی ٹائم بات ٹرافک سٹارپ ہونے شروع ہو گئی تھی وہاں پہ ٹھیک ہے پھر رات کو ایک بجے تک وہاں سے گھریاں موف نہیں ہوئی آگے ٹرافک سٹارپ تھی کیونکہ وہاں سے ایک کلومٹر آگے لوٹ اپ ہے اس سے آگے مری مور روڈ چیہ سات کلومٹر ہے ٹھیک ہے دو رویا سڑک ہے ایکسپسوے کی اور چار چار لینے بنی ہوئی تھی جے جے اور جو گاڑیاں پھسی ہوئی تھی ہمارے رسول کے آگے وہ پچھلے آٹھ گھنٹے سے تھی ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات کو ایک بجے ہم جب کلوزنگ کر رہے ہوتے جے جے تو پچھلے آٹھ گھنٹے سے ایک انچ گاڑی آگے موف نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہ لوگ فیملیز ادھرے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے ہم نے اس دن الحمدللہ ہم نے کہا کہ آج رسول جو کہ بند نہیں کریں گے جی کسی سے پیسے بھی نہیں لیں گے کیونکہ آج لوگ پھنچ چکے ہیں جی بسیکلی یہ آم سنو نہیں تھی سنو سنو تھا ٹھیک ہے نورمالی ایسا ہوتا نہیں ہے بہت کم دفعہ اس طرح وہ اتنا لمبہ سپل نہیں ہوتا کہ جس طرح دن کو دو بجے سٹارٹ ہو گئی اور صبح تک وہ کرنڈی وہ برف جاری نہیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں دو تیری گنٹے کے سپل جی لیکن یہ اس دفعہ بہت لاحقا اچھا اچھا ایک چیز یہ بھی ہم نے سننے میں آئی ہے ہمارے کہ یہ جو ہے بیس سال میں سب سے زیادہ اس دفعہ برپاری ہوئی ہے کیا یہ سچ ہے ڈیولیشن بہت لمبی تھی اور واقعی اس میں بہت زیادہ ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میں کوئی فیک نہیں ہے اچھا یہ مجھے چلیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کا جواب آ گیا مجھے آپ ایک چیز جو ہم نے سنی ہم نے سنا کہ جو ہے وہ یہ انتظامیہ کی جو ہے وہ نائلی تھی یا ان کا فیلئر تھا تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ کوٹ میں بھی ہے اور کوٹ میں بھی یہ شوائد آ چکے ہیں ٹھیک ہے جو مشینیں تھیں وہاں پہ برف صاف کرنے والی ان کے بس ڈیزل ہی نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے اب سنو شروع ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیزل ڈھولنا شروع کیا کہ ہم ڈیزل ڈالیں گے جو سنو صاف کریں گے جے جے معمولی ایسا ہوتا نہیں ہے ہر سال مشینیں اپنی اپنی جنگ پہ پہنچ جاتی ہیں لگ ایک جنگ گل ہی ہوتی ہے مر ہی ہوتی ہے سنی بنگ سے ٹوٹ کلڈنا آ رہی ہے ورسے گل گا جا رہی ہے جے جے اس دفعہ لیٹ نکلنے سے یہ لقصان ہوایا کہ سنو کافی روڈز پہ ہو چکی تھی یہ تو ساری قوم کے سامنے ہیں کیسر صاحب بلکل میں آپ کے بعد سے اتفاق بھی کرتا ہوں اچھا شکیل صاحب یہ ہمارے صاحب موجود ہیں شکیل باسی صاحب بھائی صاحب آپ بتائیے گا آپ بھی وہاں پہ چونکہ وہاں پہ آئی ویٹنس ہیں آپ نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا یہ جیسے کہ کیسے سا فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ سنو فال زیادہ ہوئی ہے بیس سال کے دوران یا کافی زیادہ جو ہے وہ جو ہے شدر کے ساتھ برپاریت آپ بتائیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ اور آپ نے لوگوں کی کیسے ہیلپ آؤٹ کیا آپ نے لوگوں کو آپ اس بارے میں بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں تازید کرتا ہوں لوگوں سے جن کے پیارے وہاں پہ تیرے ہیں آمین آمین میں وہاں پہ مجھوئی نہیں تھا لیکن ہماری راہ کو بات ہوئی گیارہ پہلے میں میں بہت سنو فال زیادہ جی گیارہ پہلے میں لوگ کو خانچکے جی جی جو رسکی کر ٹھیک ہے اور اس کو بھی کریں گے اور فوٹ سنگلیٹی جو بھی چیزیں ہم نے کپیرمنٹی دیں گے جی جو ٹھیک ہے جو ہاں پہ بھی ہیں اور اس کو بات ہوئی ہم نے سٹارٹ کے لئے ہم نے فوٹ میں دیا ہے چاہیے دے رہے ہو سارے لوگوں نے افر بھی کیا ہے کہ آپ آئیں ہمارے رسٹرن میں آئیں بیٹھیں ہمارے ایٹرن میں آئیں ہمارے سارے چیزیں ہمارے سب کچھ آئیں یعنی کہ آپ نے ویل فیر کے لئے اچھا میرا کیسے صاحب سے سوال تھا کیسے صاحب آپ کے بارے میں ایک تو میں نے یہ سنیا ہے کہ آپ نے بالکل اس کی جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لئے کام نہیں کیا لیکن آپ نے فیلڈ میں رہ کر لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکتا تھا اتنی آپ نے فیور دی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا ان کا کھانا دیا جو بچے دودھ کے لئے بلک رہے تھے تڑپ رہے تھے ان کو آپ نے دودھ پروائیڈ کیا اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کو گراستری فروٹ اور دوسری فروٹ آئٹمز دیں تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا میں نے پسنل میں جانتا اور مجھے کچھ لوگوں سے پتہ بھی چلا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فیلڈ میں جا کر کام کیا اور اس کی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر تشریر بھی نہیں کی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے مرک صاحب الحمدلہ جو ہم سے ہو سکا رات کو چونکہ ایک پجے کلوزی ہوتی ہے وہاں پہ جتنے بھی آورٹس ہیں ہم بھی کلوز کر دیتے ہیں اس دن ہم نے کلوزی نہیں کی چونکہ سٹاف کو میں نے کہا کہ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ بھر چلے جائیں ٹھیک ہے یا ریس پہ جانا ہے تو جائیں ہم لوگ چلیے لوگ پھنس چکے ہیں اور پسکے آر دس گنگے سے ہمارے سامنے سے ایک گاڑی مووی نہیں اس میں فیملیز بیٹھی ہیں بچے بیٹھے ہیں ان کی پاس فوڈ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے باہر آپریشن میں باہر نکلنا ہے روڈ پر لوگوں تک پہنچنا ہے کافی ایک فیٹ تک ہو جگی تھی اس ٹائم اور اس کے بعد کسی کو جو ہلپ کی ضرورت ہے عام جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے بغیر کسی پہ دیکھیں یہ آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے یہ پیبلسٹی کے لیے ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ ابھی بڑی بائی کارڈ کی بڑی مہم چلی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی میں نے بھی آنا تھا آپ کے ساتھ میں نے یہ اس پہ رہا ہوں کہ مہم چلی ہوئی ہے اور اس حالے سے مجھے آپ نے دعوت دی تو میں نے کہا یار ہم اپنا ایکسپیرنس ضرور شیئر کر دیں ٹھیک ہے باقی ہم نے کسی دوار کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے ایک بجے ہم بہر نکلے روڈز پہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چھے ساتھ لوگوں اور تھے میرے بھائی تھے کلیکت سے ہمارے ہم روڈز پہ ایک بیزر باکسز میں جو بھی چیزیں تھی جوسز ڈرینگز کوکیز جو بھی ہمارے پاس آویلیبل ریڈی تھا ٹھیک ہے ہم نے لوگوں کے جا کے گاریوں کو نوک کیا ان سے کام میرر نیچے یہ جو گلاس نیچے کریں کیونکہ وہ ان کی یہ دینجرس تھا ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں نے ہماری بات سنی کچھ نے غصہ بھی کیا کہ آپ کون ہیں کیونکہ ہم ان فارم میں تو تھے نہیں لوگوں کی پرسپشن بھی آپ پرسپشن بھی سوشل میڈیا دیں دیں کہ وہاں پہ اس طرح کے ظال علنگ ہوتا ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کالی بیڈیو بھی موجود ہوتی اور اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس لئے بیلنس کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ایک طرف آپ دیکھیں چند لوگوں کو دیکھ کر آپ یہ پرسپشن بنال لیں کہ جناب یہ سب موٹر بلیس کا ہے رسکیو کا ہے یونیفارم میں ہوتا لوگ ٹرس کرتے ہم نے لوگوں کو ریکویسٹ کی کچھ لوگوں نے بات سنی کچھ لوگوں نے غصہ بھی کیا میں ہم نے لڑائی جلدہ کو تھا نہیں ٹھیک ہے الحمدلللہ کئی سو لوگوں کے تک ہم پہنچے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے وہاں پر میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ help out کیا جہاں تک آپ کی ممکن ہو سکتا تھا لیکن وہاں پہ میں آپ کو سوری انٹرابٹ کروں وہاں پہ ہم نے سنا کہ آور چارجنگ کہی گئی ہے تو جو ایسی کالی بیڑے ہوتی ہیں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جو ایسی کالی بیڑے ہوتی ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کہتے ہیں کیا ان کو سزا ملنی چاہیے چاہیے چیزیں جو تھی ریگولیٹ صحیح طرح سے دس میں لگے گا اور اسے اوپر کسی نے پیسے لی ہیں تو تو ضیعت ہے جب ریٹ فکسی نہیں ہے اور گورنمنٹ جو کپیٹیز دے رہی ہے پچھلے سال گورنمنٹ نے بیڑ کی 7 کروڑ دس لاکھ میں گن ہوئی ایک سال کا قرائے سات کروڑ دس لاکھ چھتیس یعنی کہ آپ کہہ رہے کہ بجٹ بجٹ پورا نہیں ہوتا اتنے میں یہ ارس کروں سر کہ دیکھیں پرائزنگ فکس نہیں اٹھ لیں گی بلیا میں کئی بھی چلے جائیں آپ پکا جاتے ہیں سیزن میں دو سور والا کمرہ دو ہزار درم میں بل رہ ہوتا دو درم سر تھوڑی مسئلہ نہیں ہے دس والا باس سو کر بیچ ہے دیکھیں میں سو میں بکر بکر سو دیمان سپلائی دنیا میں چل رہا ہے پس پانچ ہزار بندہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے مجھے تیس دے دو سب بیس دے رہا ہے تیس نہیں دینا شکیل شکیل صاحب آپ بھی یہ مجھ مجھ آپ بتائیے گا کہ آپ فیلیر کس کا کہیں گے دیکھیں اس میں انتظامیہ کی نکمی تو چیز دو ٹھیک ہے جو دقیقی کوئی آگی ہوتے زائر ہوگی ہوتے لیکن پندرہ سو بیس ہزارہ روم تو ٹھیک ہے سمجھ جو اگر پندرہ ہزارہ روم اگر پینتیس چاہتیس ہزارہ اس سے فائدہ بھائی 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 ٹھیک ہے چاہتیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس ہزارہ پندرہ بھائی چلا گیا ہو ٹھیک ہے اگر لوگ ہیں بیس دار بچاس مانگ یا ساڑھ دار مانگ رہے ایسے لوگ کو بھی ایک سو کنا چاہیئے ٹھیک ہے انتظامیہ ہے جو لوگ مانگ ہوئے ہیں اچھا یہ بتائی کہ کہ یہ لوگ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ پچھلے دن مری میں انجمہ تاجران بڑھ رہا اور بہت سارے دوسرے سٹیک اولڈرز نے ان کا اتجاج بھی چل رہا تھا کہ مری کے ساتھ یہ زیادتی ہے مری پورے کبند کر دیا گیا اولڈرز سنسان پڑھے ہوئے تو کیسے صاحب اس بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کہتے اس بارے میں کیا آپ بھی شامل تھے اس اتجاج میں دیکھ اتجاج تو بزنس کمیل کی ساری نے کیا ہے چونکہ اتجاج اس وجہ سے تھا کہ جب سنو تھی جب لوگ مر رہے تھے روڈز کھولی ہوئی جب سنو کلیر ہوگی روڈز کلیر رہے اگر آگے ہیں مری کو اوپن کرتے ہیں روڈز اوپن کرتے ہیں تو اس کو ایک لیگل طریقے سے کریں تاکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کے آدھس فیوچر میں پیش نہ آئے اچھا آخری سوال جو آخری بنتا ہے وہاں پہ مری پہ لوگ انجائے کرنے کے لئے گئے تھے جو 22 23 لوگ وہاں پہ انہوں نے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کو اس مرسم کی شدت کو پرداشت نہ کر پائے تو ان کا خون کس سر پہ ہے دیکھیں بات یہ ہے جن کی نہ حیلی ہے ان کے سر پہ ہے جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ عبادی بھی نہیں ہے جو جو مقامی عبادی جو وہاں تک پہنچی ان سے جو نے رات کو آفر کی ان لوگ کہ ہمارے گروں میں چلے چونکہ لوگ کوئی بات ہوئی ہے کہ یونی فارم میں نہیں ٹھیک لوگ ڈر گئے کہ ہم نہیں جاتے جی ٹھیک ہے اچھا صاحب آخر میرے پاس چند سیکنڈ رہ گیا آپ یہ بتائیں کہ چلیں ہم رونا تو روتے مسائل کا جو چیز انسیڈنٹ ہو گیا وہ واپس نہیں آتا آپ مجھے بتائیں کہ فیوچر کے لیے ہمیں کیا لائے اختیار کرنا چاہیے جس کی چاہیے کہ مری جتنے بھی ہوتیل ہیں ہم کی کٹیگری سپنا ہے ٹھیک ہے یہ اتنے تک جا سکتا ہے یہ فیسلٹیز تک بات ہے ٹھیک ہے اب مری کا جو لوگوں کو شکایت ہے جی جی اور جنرل بھی ہے جی جی کہ کچھ جبوں پہ بتایا کچھ اور جاتا ہے ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے تو ریکلائز کریں ان کو جی جی میں سمجھ ہوں آپ کی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو پراپر آگے فیچر میں جو پالیسز بنانے چاہیے تاکہ ٹورزم کو فروغ حاصل ہوں ہمارے ملک میں پاکنگ کے حوالے سے جب حکومت بات کرتی ہے کم ٹورزم کا فروغ دینا چاہتے ہیں ملک میں تو اس کے لئے پراپر ٹھیکے سے کچھ پالیسز جو ہیں وہ ایڈابٹ کی جائیں گی تاکہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہو سکے اسی کے ساتھ ناظرین میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوئے آپ سے اس پرگرام سے اجازت چکھتا انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئے پرگرام میں نئے گیس کے ساتھ دوبارہ ملوں گا اللہ حافظ